تحریکی ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے جو اوپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے کر رہی ہے کل منصورہ میں سابق صدر عاصف علی زرداری اور سراج الحق صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کی ایک سیٹ بھی ہمارے لیے بڑی عام ہے اس ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں اس پر کیا جواب تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا انہی سے پوچھ لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کی کل زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ادم اعتماد کے حوالے سے ووٹ بھی مانگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا آپ بھی اس حکومت پر تنقید کرتے ہیں اس حکومت کی پولیسیز پر تنقید کرتے ہیں موشی پولیسیز پر آپ تنقید کرتے ہیں تو اگر واقعی اس حکومت کا جانا اتنا ضروری ہے تو کیا آپ ساتھ دیں گے اس اپوزیشن کا تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی بات یہی ہے کہ آدم اعتماد لانا یہ ایک اینی طریقہ کار ہے یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے جب بھی وہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ فگرز پھو رہے ہیں تعداد موجود ہے تو اگر وہ آدم اعتماد لاتا ہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتی یہ اس کا حق ہے کل جناب زرداری صاحب آئے تھے انہوں نے بھی آدم اعتماد کے حوالے سے بات کی ہم نے بھی ان کو اپنی تجاویز سے اگاہ کیا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک امارت کو اٹھانا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں تو پہلے تو پیسہ اللہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پھر آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کوئی مندر کوئی چرچیا کوئی مسجد کوئی مکان کوئی ہوتل تو ہم نے ان کو تجاویز دی کہ آدم اعتماد لانا یہ آپ کا حق ہے پوزیشن کا حق ہے لیکن ساتھ اگر آپ لوگ یہ بھی عظم کرے کہ ایک دوبارہ ایک اور ناکام حکومت بنانے کی بجائے ایک اور ملغوبہ لانے کی بجائے کہ انہوں نے عوام پر اعتماد کرے اور عوام کو ایک پریشمن ڈیٹ کے لیے مقا دیا جائے اس لیے کہ جو نظام سالے تین سال نہیں چل سکا وہ مزید ایک سال بھی نہیں چل سکے گا تو اچھا ہے کہ ایک فریشمن ڈیٹ کے لیے ہم عوام کے پاس جائے اور عوام ہی اپنے لیے بہتر پیسہ لکھ کر سکتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑی اضمائش ہے سیاسی جماعتوں کے لیے ہو یہ کہ آئندہ شفاپ الیکشن کیسے ہو تو ہمیں اس پر بات کرنا چاہیے تو آپ چاہتے ہیں کہ فریشن ہو لیکن پاکسنل پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ اگر تحریکی ادام اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو یہ جو اسمبلیہ ہے یہ اپنی مدت پوری کریں دوسری طرف سے کافلی کی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ کا ساتھ اس صورت میں دیں گے جب وزارتِ آلہ جو ہے پنجاب کی وہ ہمیں دی جائے گی تو یہ مختلف تجاویز اور یہ مطالبات آ رہے ہیں ان کی طرف سے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ فریشن ہو دیکھیں ان کے تو اپنی ضرورت ہے مسلم لیک کے اپنے مفادات ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں اور ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک فرد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی ایک نظریاتی اور دینی تحریک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام بھی تبدیل ہو اور نظام بھی تبدیل ہو اس وقت یہ جو موجودہ نظام ہے جو پی ٹی آئی اس کو چلا رہی ہے یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے یہ بالکل وہی سٹیٹسکو ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم دیکھتے تھے مسلم لیک کی دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور ان کے پالیسی اور ان کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے نہ تعلیمی پالیسی میں پرق ہے نہ ذری پالیسی میں پرق ہے نہ کشمیر کے پالیسی میں پرق ہے نہ ایمپ اور وڑبینک کے غلامی پر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے بس صرف یہی ہے کہ ایک نظام ہے اس کا میں بہتر چوکیداری کر سکتا ہوں ہم اس نظام کو ظلم کا نظام سمجھتے ہیں استحصال کا نظام سمجھتے ہیں گندگی کا ایک دیر سمجھتے ہیں اس لئے کہ یہ وہی نظام ہے جو انگریز نے چوڑا تھا اور پچھتر سالوں سے یہی تین چار پارٹیاں ان کی رکوالی اور ان کی چوکیداری کرتے ہیں درمیان میں اگر فوجی جرنیل آئے ہیں تو انہیں بھی اسی نظام کو سنبھالا ہے جہاں گرداروں کا اور روڑیروں کا اور کرپ سرمایہ داروں پر مشتمل ایک معاپی آس کا نظام ہے جماعت اسلامی ایک انقلاب کے لمبردار ہے ایک حقیقی تبدیلی چاہتی ہے اور اس لئے ہم نے کل زرداری صاحب سے بھی ڈسکس کیا کہ کیوں نہ ہم متناسب نمائنگی کی طرف جائیں اور اسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے وہ کیا کریں گے اس لئے اگر ہم ہلقجاتی سیاست کی بجائے اور یہ وہ ڈیر اچھا ہے یا یہ جا گردار اچھا ہے یہ خان بڑا ہے یا یہ نواب بڑا ہے اس کے بجائے ہم پارٹیوں پہ جائیں کیوں نہ عوام کم یہ مقادے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا منشور پسن ہے یا جماعت اسلامی کا منشور پسن ہے یا پی ٹی آئی کا منشور پسن ہے یا مسلم لیگ کا منشور پسن ہے تو اس کے لئے آپ چاہتے ہیں سیراجر حق صاحب اس کے لئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو یا اسی حکومت کو ڈیر سال کام کرنے دیا جائے اور یہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں یہ اپنے نئے الیکشن کی تیاری کریں عدم اعتماد لاکر اسے کامیاب کروا کر پردے باہت کی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں شازیہ صاحبہ موجودہ حکومت تو بری طرح ناکام ہو گئی اس کو تو جانا چاہیے اس کو خود استفادے نہ چاہیے لیکن ہم ساتھ یہ ایٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم جو نظام ہے کیا آپ اس نظام کے لئے کوئی نیا چوکی دار لانا چاہتے ہیں کوئی نیا پاسبان لانا چاہتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں پھر عوام پر اعتماد کریں عوام کی طرف جائیں ابھی تک انہوں نے اس پر ہمارے ساتھ بات نہیں کی کہ اگر آدم اعتماد کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا نیا انتخاب کرنا جس پہ وہ راضی ہے ہمارے ساتھ یا راضی نہیں ہے بہرحال وہ اپنے پارٹیوں مشاورت کریں گے ہم اپنے پارٹی کے اندر مشاورت میں مصروف ہیں تو اس کا مطلب آپ کی یہ جو چیز ہے یہ مشروط ہو گئی ہے فوری نیا انتخابات کی طرف آپ اسی صورت میں عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے نہیں عدم اعتماد ابھی میری شورہ کا اجلاس جاری ہے آئی ہم نے تنظیم کا جائزہ لیا اپنے کام کا جائزہ لیا کل ہم سیاسی ڈسکشن کریں گے اس کے آخر میں ہم اعلان ضرور کریں گے لیکن اس وقت تو جو عدم اعتماد کا سب سے بڑا یہ ہے سٹیک آنر ہے انہوں نے تو ابھی تک اپوزیشن لیڈر جو ہے جناب شعباز شریف صاحب اس نے کوئی باقاعدہ بازابطہ رابطہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا کل اگر زرداری صاحب کے یہی خیال تک کہ شعباز شریف وزیر آزم ہو تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ از خود کوئی رابطہ نہیں کیا یہ تو ایک دوسرے پریق نے ہمارے ساتھ لیکن اپوزیشن نے یہ ٹاسک جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے زرداری صاحب کو سومپا ہے دیکھیں یہ ٹاسک انہوں نے ان کو سومپا ہے لیکن میں نے بھی ان سے یہی بات کی کہ آپ میرے ساتھ بات کی بات بھی کریں کیا نظام بنے گا کون آگے آئے گا اس لیے کہ دو آدمی ادھر ہے اگر انہی دو آدمی ان کو اٹھا کر آپ ادھر بیٹھاتے ہیں تو بات تو ایک ہو گئی کیا آپ کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی حل موجود ہے اس پر اب تک خاموشی ہے لہذا ہم نے ایک آسان تجویز دی ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ ایک پریشمنٹیٹ کے لیے بھی ہم آپس میں کنسنسز ڈیولپ کر لے اور عوام پر اعتماد کرے نہ کہ ایک دوبارہ ایک اور ملغوبہ بہت بہت چکریہ میرے جماعت اسلامی سراجالحق صاحب میرے ساتھ ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت موید بیک ضرور دیجئے گا اپوزیشن لیڈرز جو ہے جناب شعباز شریف صاحب اس نے کوئی باقاعدہ بازابطہ رابطہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا کل اگر زرداری صاحب یہی خیال تک کہ شعباز شریف وزیر آزم ہو تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ آزم خود کوئی رابطہ نہیں کیا یہ تو ایک دوسرے پریخ نے ہمارے ساتھ بات چکی لیکن اپوزیشن نے یہ ٹاسک جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے زرداری صاحب کو سومپا ہے دیکھیں یہ ٹاسک انہوں نے ان کو سومپا ہے لیکن میں بھی میں نے بھی ان سے یہی بات کی کہ آپ میرے ساتھ بات کی بات بھی کرے کیا نظام بنے گا کون آگے آئے گا اس لیے کہ دو آدمی ادھر ہے اگر انہی دو آدمی ان کو اٹھا کر آپ ادھر بیٹھاتے ہیں تو بات تو ایک ہو گئی کیا آپ کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی حل موجود ہے اس پر اب تک خاموشی ہے لہذا ہم نے ایک آسان تجویز دی ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ ایک پریشمنٹیٹ کے لیے بھی ہم آپس میں کنسنسز ڈیولپ کر لے اور عوام پر اعتماد کرے نہ کہ ایک دوبارہ ایک اور ملغوبہ بہت بہت چکریہ میرے جماعت اسلامی سراجالحق صاحب میرے ساتھ ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت فیڈ بیک ضرور دیجئے